جو موضوع ہے اس ساری عبادت کا اس سارے خدا مند کے ذور وفاقت کا وہ ہے کہ یسو مسیح خدا مند یسو جو ہیں وہ آپ کو وہ مجھے انہمیں ریوائیو کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ریول کو کیا لے کے آتے ہیں؟ ایک ریولوشن لے کر آتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برما کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ایک بحالی کا کام لے کر آتے ہیں تو آج جس تعلق سے چند تبہات ہم قرآن کا قرآن دیکھیں گے سو اس کا جو عنوان ہے جو ٹائٹل ہے وہ ہے جیزس ریوائیبز آمید کیا ہے وہ جیزس ریوائیبز ذرا اونچی آوازیں بولیں یسو بحال کرتا ہے اب جب میں یہ بات کرے گا تو میں زور جو ہے آپ میرے جملوں کی ادائیگی پر غور کیلئے میں یسو پہ جو سٹریس ہے جو ایمفرسس ہے زور ڈال رہا ہوں یسو بحال کرتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ایک ریولوشن چاہتے ہیں ایک 360 ڈگری کی بات نہیں ہے 180 ڈگری کیونکہ بعض دفعہ ہم 360 ڈگری کی بات نہیں پیدا جانے ہیں جب اگر آپ اپنی زندگی میں 180 ڈگری کا آپ اس سمت میں جا رہے ہیں آپ تھی سمت یک سر مفت ہو جائے تبدیل ہو جائے اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں آپ کو یسو کی ضرورت ہے آمین آیاں یسو کے لئے ضرورت آپ کے لئے ہوں گے میں مسید بھرانی نے کہایا ہوا ہوں میں اپنے پانی میں بکس پا دیا ہے میں روز سے معمول ہوں میں تو کلیسیا میں جاتی ہوں میں تو کلیسیا میں جاتا ہوں آپ تو پاکائت جیسے حدیعہ دیتے ہیں let me tell you چاہے آپ نسلی مسیح ہیں چاہے آپ نامی مسیح ہیں چاہے آپ کئی تہائیوں سے مسیح ہیں آپ کو اپنی زندگی میں جب بھی ایک ٹران لینا ہے جب بھی ایک انقلاب کا سامنا کرنا ہے جب بھی آپ نے بیداری کا سامنا کرنا ہے بائبل مکردس اس بات میں سٹنپ لگاتی ہے جب تک تو یسو کے ساتھ کونیکٹڈ نہیں ہو جائے گا کونیکٹڈ نہیں ہو جائے گی تیری زندگی میں وہ تبدیلی وہ بہاری جو خدا چاہتا ہونی ہے اگر ہم پرانے اہدنامے میں سے بائبل مکردس میں سے خدا من کے مکردسی کو دیکھیں جب تک وہ خدا کے ساتھ کونیکشن میں رابطے کے اندر داخل نہیں ہوئے ان کی زندگی میں there was no dynamic change change نہیں اگر آپ اپنی زندگی میں روٹین کے مسیحی ہیں یاد رکھئے dynamic وہ بڑی وہ جو مصبور کن جو خاص تبدیلی ہے وہ تبدیلی نہیں ہے جب ہم ابراہام کو دیکھتے ہیں جب وہ خدا کے ساتھ 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 چلتا ہے تو اس کی ان فیصلوں سے اس کی اس چال سے آنے والے ٹائم میں شاید وہ اس وعدے کے سرزمین میں داخل نہیں ہوا لیکن اس کی نسل جو تھی اس کے فیصلوں کے نتیجے میں خدا کے وعدے میں داخل ہوئی آپ کا خدا کو ریسپونٹ کرنا اس کو اپنا مصبت رد عمل دینا نہ صرف آپ کی زندگی کو ریولیوشنائز کرے گا انقلاب سے توچار کرے گا بلکہ آپ کی آنے والی نسل کو بھی جب بھی آپ دعوت کو دیکھتے ہیں وہ مصیبت میں ہے جب وہ خدا کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے رابطے میں آتا ہے آپ اس کی زندگی میں ایک چینج دیکھتے ہیں میں ہوتی دفعہ خور کر رہا تھا روت جیسی خاتون یہاں بہت سی خواتین موجود ہیں بیٹیاں بہنیں موجود ہیں سو اس جیسی خاتون کا ایک ذکر کرنا بہت ضروری ہے آستر جب وہ خدا کے ساتھ ایک رابطے میں آتی ہے روت ایک کنفیشن کرتی ہے اس راستے میں جب اس کی ساس اس کو کہہ رہی ہے leave me تو مجھے چھوڑ دے تو اپنے گھر باز آپس چلی جا لیکن لوگ کہتی ہیں تیرا خدا میرا خدا تیرے لوگ میرے لوگ اور جب یہ ایک موابی عورت ہے جو اسرائیل کے قرآنے سے نہیں ہے جب یہ یہاں خدا کے پہنر کے نیچے آ جاتی ہے اس کی آنے والی اس کو علم نہیں ہے کہ مستقبل کیا رکھتا ہے آپ کو بھی علم نہیں ہے مستقبل آپ کے لیے کیا برکتیں کیا منصریں رکھتا ہے let me tell you جب آپ خدا کے پہنر کے نیچے آتے ہیں جب آپ ییسو مسیح خدا مند کے پہنر کے نیچے آتے ہیں there is a blessing store آپ کے لیے برکت منصر اور وہ مقصد جو خدا نے رکھے ہیں وہ موجود ہیں آپ اسے کتنے ایمان رکھتے ہیں آپ کا ایمان آپ کے حالات پہ نہیں ہونا چاہیے میرے حالات بدل رہے ہیں یا نہیں میرے حالات میں روشنیاں چمک رہی ہیں یا نہیں مجلیاں کوند رہی ہیں یا نہیں کہنا کی آوازیں برند ہو رہی ہیں نہ یا نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم grammar دیکھنا چاہتے ہیں ہم ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں خدا یسو مسیح کے سامنے بھی جب فریفریسی آتے تھے اس نے کہا یہ امت جو ہے یہ قوم جو ہے یہ ثبوت دیکھنا چاہتی ہے لیکن خدا نے ان کو ایک نشان دیا یونہ نبی کا نشان اور اسی طرح سے خدا آپ کی زندگی کے لئے بھی اپنے منصوبے رکھے ہوئے ہیں بہت سے ریوائیولز بہت سے ریولیشنز بہت سے ترنین پوائنٹس آپ کی زندگی میں آنے کو ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے آپ دیکھتے ہیں حالات کو میں دیکھتا ہوں حالات کو خدا مند کہتا ہے میرے کلام پر بھروسہ کر میرے کلام پر ایمان رکھ میرے وضو پر بھروسہ رکھ یاد رکھئے آپ کی زندگی میں آنے والے ٹائمز میں دے آگ کامنگ کرنین پوائنٹس آمین آمین آپ میں سے کتنے بڑے ایمان سے اس بات کو آپ پھر یہ سوچ لیجئے آپ بتا سکتے ہیں ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے گو کے حالات نظر نہیں آ رہے لیکن میں جانتا ہوں کہ چونکہ میں یسو کے ساتھ جڑا ہوا ہوں چونکہ میں اس کے خون سے خریدہ ہوں اس لیے تردن پوائنٹس آ رہے ہیں ہالیلوریہ آمین رکھ بدلنے لگے ہیں ہالیلوریہ آمین آپ کی اس مدیات پہ یہ آمین کہہ رہے ہیں اس لیے کہ خدا کے قرآب میں ایسے لکھا ہے آمین آپ کے حالات میں کیا لکھا ہے دنیا کی ریپورٹس آپ کو کیا کہتی ہیں خاندن کی ریپورٹس آپ کو کیا کہتی ہیں سٹوڈنس کی ریپورٹس آپ کو کیا کہتی ہیں میٹرز ناٹ اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن بائبل کو خدس کی رپورٹ آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے ہم نہیں ہے ایسا ہم کھانی ہے جب ہم نئے اہدنامے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں نئے اہدنامے میں وہی خدا جو یہ ہوا خدا ہے مجسم صورت میں انسانوں کے درمیان آتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد ان بارے میں یوہنہ لکھتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے نکلوتے کا جلال وہ ہمارے درمیان رہا اور اس کے بعد جب آسمان پہ سعود فرما جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اکلیسیا کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور مکاشوہ کی کتاب میں جو سات کلیسیاں ہیں آپ کی کلیسیاں بھی ان کلیسیاں کی نمائندگی میں موجود ہیں ان کلیسیاں کے چراغ دانوں کے بیچ میں کون چلتا پھرتا نظر آتا ہے ذرا زور سے کہیں آمین سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو کلیسیاں میں چلتے پھرتے ہیں ہالیلویہ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے گھروں میں بستا ہے ہالیلویہ تو نئے اہد نامے میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہر وہ زندگی جو یسو کے ساتھ خداون کے ساتھ ایک رابطے کے اندر آئی ہے اس لائف میں تھے وہز اٹھرنی پوائنٹ میں جس پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے بھائیں اور میرے بہنیں بیٹھے اور بیٹیاں اس بات کو آج اپنے زندگی میں یقیناً خداون کے خادمی اور آپ کی گھریسیاں بھی آپ کو لیس لکھاتی ہوگی لیکن آج اس بات کو اور زیادہ بہار کر کے لے گے جائیں یاد ترکھی لوگوں کے مشورے لوگوں کی دعائیں آپ کی دعائیں آپ کی اچھی اچھی کوئی فلسوے کی کتابیں کوئی اچھے صلاحکاروں کی مشورت یہ کافی نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی حقیقی کہہ را دودھ رست کوئی فرق پیدا کرے گا تو وہ صرف اور صرف خدا مند ییسو مسیح کی مجھوئی کی آمین بعض دفعہ ہم دنیا پہ سوسائٹی پہ معاشرے پہ لوگوں پہ اتنا تکیہ کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی مشورت صرف چند لمحات یا چند دنوں کی ہے لیکن خدا جو ہے اس کے منصوبے آپ کی زندگی کو ایسے نیوائی کر سکتے ہیں ایسے بہار کر سکتے ہیں جو بہتور رست ہے تو نئے اہدنامے میں دھیر آسام ایسامپل سم بعض جو مثالیں موجود ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایمانداروں کے لیے دو انسپریشنل باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو بھر دے رو اور اس سے پہلے لکھا ہے گھچے آزمانشے ہیں پریشانیاں ہیں گواہوں کا بادل ہیں ٹھیک ہے پرابلمز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کس کو دیکھنا ہے اگر آپ کی زندگی میں سٹورمز ہیں تو کس کو دیکھنا ہے سیمیر کو دیکھنا ہے آمین مجھے وہ کہانی یاد آتی ہے جب کشتی ڈوب رہی تھی تو اندر کون موجود تھا اور کتنے لوگ تھے مہاں پر چھیل کی کشتی میں کتنے لوگ مہاں پر موجود بارہ ہوں گے شاید زیادہ بھی ہوں ہمارے پاس وہاں پر بدد موجود نہیں لیکن اگر آپ اس حوالے کو بڑے گوھر سے پڑیئے جو کہ وہ آج کا ہمارا کلیت ہی ہوانا نہیں ہے اضافی ہمارا ہے تو جید جید جو گلیت کی جو جید ہے جب اس میں تفان ہوتا ہے تو اس میں ایک کشتی موجود نہیں ہے کیا آپ نے کبیس پہ باہر کیا ہے جب خدا میں یہ سمسی نے اور ایمانداروں کو کہا ہے let's cross over آؤ پار چلیں ذرا میرے پیچھے بولیے آؤ پار چلیں آؤ پار چلیں اب یہ سوچاتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ پار چلیں وہ چاہتا ہے اب اپنی زندگی میں پار چلیں cross over میں اگلے تاخل اگلی برکتوں میں تاخل ہو اگلے گریٹس میں تاخل ہو اگلی منظروں میں تاخل ہو لیکن ہوا کیا ہے یسو نے کہا ہے آؤ پار چلیں لیکن راستے میں کیا آگیا ہے آپ کی زندگی میں بھی مسیحی لائف میں مسیحی تجربے میں تفان آ سکتی ہے لیکن ان تفانوں میں ایک یسو کا تجربہ ہے جو آپ کو طاقت دے سکتا ہے وہ کشتی میں سو رہا تھا لیکن کشتی میں موجود تھا آپ کی زندگی میں بعض دفعہ تفانوں میں یوں لگے گا خدا پرد ہے سکرین سے غیب ہے آپ کو لگے گا خدا منظر پر نہیں ہے آپ کہیں گے خدا مند تو کمان ہے اور اس کے شکرد کس کے پاس گئے جب تفان آیا زندگی سے بنے یسو کے پاس گئے ایک بڑا سکالر عالم کہتا ہے یہ سارے تقریباً ماہِ ماہی گیر تھے وہ سمندروں کی ہواوں کو جانتے تھے وہ تفانوں سے نمٹنا جانتے تھے یہ بڑی غور طرح بات ہے اس پر زندگی چھو گئے فرنٹ ڈائنس سے آخری ڈائنس تھا وہ لوگ کیا تھے زرہ چندی سے بتائیے کیا تھے وہ گلیل کی جھیل کو جانتے تھے وہ توانی ہماؤں کو جانتے تھے وہ لہروں کو جانتے تھے وہ سکلٹ من تھے وہ ماہر تھے اپنے فن کے پانیوں کے لیکن جب تفان آئے تو کس کے پاس گئے ہیں یاد رکھے اپنی زندگی کے تفانوں میں اگر آپ ترننگ پورنٹ چاہتے ہیں اگر آپ بچاؤ چاہتے ہیں تو لوگوں کے پیچھے نہ جائیں اپنی انسانی اکل مندی دانائی کے پیچھے نہ جائیں خود اور سرواں پر ایک کشتی نہیں تھی اس کشتی کے علاوہ ہلا ہلا کہتا ہے اور بھی کشتیاں موجود تھی جو جہین کے مستفان میں بچ آپ کے یسو کے پیچھے جانے کے وسیلہ سے آپ کے خاندان بھی بچ سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے اور بہت سے لوگ بھی جو اپنی زندگی کی اپنی اپنی کشتی میں چل رہے ہیں وہ بھی بچ سکتے تو خدا رکھ آپ کی زندگی میں وہ ریوائیول لے کراتا ہے جو صرف اسی بولا سکتا ہے اور جب اس نے طفان کے پانیوں کو اور طفان کو ڈھنٹا تو حرام رہ گئی یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے جو آمدی اور طفان کو بھی تھما سکتا ہے جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی زندگی کی آمدی اور طفان کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے آپ دوبارہ سے اپنی زندگی میں بہار ہو سکتے ہیں حالیلوی ہے ایک مہدنا میں سفر کرتے چلیں تو سفر کرتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ییسو کے ساتھ خدا من ییسو کے ساتھ پکراتا ہے ملتا ہے اس کی زندگی میں ایک چینچ ماشود ہے نیت اگر ایک بڑا سکالر ہے وہ رات کو دردہ سہمہ اور مخالفین کی مخالفت سے بچنے کے رات کو خدا من ییسو مسیح کے پاس آتا ہے اور خدا من ییسو مسیح کے پاس آ کر اس کی زندگی میں ایک ریولیشن آ جاتا ہے ایک طرح سے شریعت کو سمجھ تا ہے ییسو مسیح اس کی شریعت کے سمجھ نے کو بدد دیتے خدا من ییسو مسیح کے شگرد آمی سے کتنے ہیں جو چاہتے کہ خدا من آپ کے کلام کے پڑھنے کی قدرت کو بدد دے آج ایک ریوائی آج آمین جب آپ پیغام پڑھے تو خدا کا قرام آپ کی زندگی سے قرام کرنا شروع کرے ییسو نے اپنے جانے سے پہلے اپنے شکرتوں کے دماغ کھول دی ہے ان کی اکروں کو روشن کیا دیکھا ہے اس میں ان کے ذہن کھول اس کا مطلب یہ ہے ساڑھے تین سال ییسو کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کے سہن نہیں کھولے تھے جب تب ییسو نے مطاقلت نہیں کی تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی سکولرشپ سے اگلے درجہ پہ جانا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے یہ خوش گمری رکھنا چاہتا ہوں خدا من ییسو سی کو انوائٹ دی جی اور وہ آپ کے کلام سمجھنے کی قوت کو ریوائیڈ کر دے اور یاد رکھیں کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا کلام ہے جو آپ کو نازل ہو کر شفا بجتا ہے ضبور ایک سو انیس اور اس کی پچیسی آیت میں لکھا ہے بہت سے لوگ بائبل پکڑتے ہیں لیکن بائبل کی قوت کی پکڑ آسل نہیں کرتے ہیں ضبور ایک سو انیس اور اس کی پانچ آیت پچیس آیت یہ سب سے بڑا ضبور ہے اور اس کی پچیس آیت کہتی ہے اگر آپ اسے کو ایک بڑے اونچ ہوا سے اس کو پڑھ دیں خدا وانت کے کلام مکردس میں رکھا ہے میری جان خاق میں مل گئی تُو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر آمین جب تک اس کا کلام ناصل نہیں ہوگا آپ اپنی دن سیچویشن سے روائیو نہیں ہو سکتے آلیلوی آمین بس اب ہم اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں let me tell you let God speak from the heaven is خدا کو موقع دیں آسمان سے اپنا حکم جاری کریں مردے بہا نکال جب لازر اس کو نکال نہ تھا تو جب تک ییسو مہا پر مجھون نہیں تھا لازر بہا رہی رہی اور اس نے بلند نوا سے کہا لازر بہا رہ جار ہاللیلوی آمین Praise the Lord اگر آپ کلام کے ساتھ چلتے ہوئے بہا لی چاہتے ہیں اس کے دیدائی کو حاصل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام خدا من آپ کو شفا بخش آپ کا بدن دوبارہ سے بہا ہو جائے آپ دوبارہ سے چاک و چوبند ہو جائے آپ کی چال درست ہو جائے آپ بھرش یار ہو جائے سامری عورت آتی ہے خدا من یسو مسیح کے پاس جائے ورڈ سے تعلق رکھتی ہے اہل شریعت نہیں ہے پہل کی ہے گناہ کار سمجھی جاتی ہے لیکن جب یسو مسیح اس کی زندگی کے سین میں آ جاتا ہے اور یسو کے بعد ساتھ بات شروع کرتی ہے تو اس کی زندگی یہ ہے وہ واپس ٹوٹے بکھرے جو پیسز ہیں وہ واپس آنے شروع کرتی آپ کیسے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ محض میری دعائیں میں دعائوں کی نفیلی کر رہا یاد رکھی گلت نہ سمجھی گل کہ میری اپنی کوش میری اپنی ایفرٹ میری زندگی کے بکھرے پیسز کو میری زندگی کے بکھرے رشتوں کو واپس نہ سکتی لیٹ میری جب مسیحہ موجود ہیں آپ کی زندگی میں وہ بکھری چیزوں کو واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے ہم اپنی ایفرٹ پر بلیو رکھتے ہیں یاد رکھے خدا کی قدرت برگروسہ رکھے وہ کہتا وہ اپنے قلوق سے قائدات کو آردھر میں رکھتا ہے آمین کے رہب ایمین زور دار آمین یہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والی عورت ہے لیکن جب یسو کے ساتھ رابطے میں آتی ہے تو خدا من اس کی زندگی میں وہ امپریشن چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بلاوا برکت بلاہر ایوانجل خود بخود ریلیز اور نشد ہو جاتی آج لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سٹیج پر موقع دیا جائے آج لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں لیٹ می تیل یو آپ کا بلاوا آپ کی بلاہر آپ کی برکت آپ کی خدم خدر وائی ہوگی جب ییسو موجود ہوگا آمین یائر کی بیٹی نائن کی بیوہ جب ییسو مسیح ان کی زندگی میں آتے ہیں ان کے گھر میں جو مردہ ہیں وہ اٹھ کر چل اللہ پھرنا شروع ہو جاتا ہے آمین آپ کی زندگی میں مردہ چیزیں کیسے جگے جب تک خدا من ییسو مسی کی ہستی رواں پر آوی نہیں ہوگی ہم اپنی ایفرٹ سے اپنی زندگی میں ایک ریوائیول چاہتے ہیں لیٹ می تین یو پائی پر مکدس بتاتی ہے چاہتے ییسو چل تک پھرتا نظر آتا ہے وہاں میں موٹ سے ہوتی جب نیا اہتنا آگے بڑھتا ہے مالکی کریسیا میں اور موٹ سے ہوتے ہیں کریسیا پہ روک پھار جاتا ہے غیر کو مہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پہ اور جو سارے سرائے ہیں ہم ان پر تکیہ اور بھروسہ کرتے ہیں اور جو حقیقی حستی جو سب چیزوں پہ عالم پہ حاوی ہے ہم اس کو بن جانے آئیں اس ییسو کے لیے زور ترتا ہے ییسو وہاں بھروسہ ایک 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 چھوٹی سی میں آپ کے سامے رکھنا چھوٹے سے بھائی کی اگزام پہ آپ کو یاد ہوگا وہ کون ہے زکری سر سب سے بنے زکری تو آج کی جب ہم زکری کا نام لیتے ہیں تو کئیوں کے چینوں پہ ہنسی آج جو سمگر سکول کے پارٹی بیٹھ ہوئی ہے ان کے چینوں پہ بہت جلدی ہنسی آتی لیکن میں چاپ تھوڑے دیر کے لیے اپنی اس پہ آخر سے دیکھ ہی کیا ہی زکیس تو ہے اس کی زندگی میں کیا ہوا لوگ کام نے اس وہ باب دکھا لی یسو مسیری یرشنر کی گر جا رہے گئے کروس اس کو نظر آ رہی ہے لیکن راستے میں شہری کو موجود ہے یری موجود ہے اور اس یری میں سے گزرتے ہوئے جب آپ 35 آیت بٹھار میں باب کی دیکھتے ہیں تو وہ چلتے چلتے یری کے رسی پہنچا تو اب جب وہ اس طرف آ رہا ہے انیس باب یہ کہتا ہے پہلی آیت میں اب وہ یری میں داخل ہونے کو وہ داخل ہو کر جا رہا تھا کار پہ تھا وہ اس وقت کار پہ تھا یری ہو میں تھا چیاری کو میں تھا اس شہر میں ایک شخص ہے جس کی زندگی میں ایک ترنیمک چین جانے والی جو اس سے پہلے نہیں آئی کیوں نہیں آئی اس لیے کیونکہ اس کا ییسو کے ساتھ انکاؤنٹر تجربہ ہی نہیں لیکن اس شخص کی چال دھار دھرکات سکنا جو جسمے سے یوں لگتا ہے کہ یہ ییسو کو دیکھنے کا بھراش وقی پر 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 بھڑی تھی بندہ چھوٹا تھا کراؤ بڑا تھے باز دفعہ ہماری زندگی میں ہماری حیثیت کپیسٹی چھوٹی ہوتی محدود ہوتی کم ہوتی ہے معاشر مارشی ہم سمجھتے ہم کیسے خدا کو جلال دے سکتے ہم کیسے یسو کا تجربہ کر سکتے ہیں ایک چیز چاہیے آپ کے اندر وہ تجسس وہ تحقی وہ جستجو وہ ترم ہو تو یسو آپ کو بھی لے خادر لیا سکایا سکزیکیلس کی زندگی میں یہ desire تھا ذرا دیکھو زکایی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت من تھا کیا تھا وہ دولت من تھا لیکن اس کی دولت نے اس کو یسو سے نہیں ملائے بلکہ یسو سے ملنے کے بعد وہ دولت کی اسیری سے پاہ نکل آئے اس کا سب سے بڑا کیشو پتہ کیا تھا میں جب اس کریکٹر کو دیکھتا ہوں تو جب میں اس پیغام کے لیے تھوڑا سا دیکھ رہا تھا گور کر رہا تھا کچھ میں اس کو بہت کنشورٹ کیا ہے اس شخص کی زندگی میں خدا من یسو سی کے آنے سے مداخلت سے اس قدر تبدیلیا اس قدر revivals اس قدر revolutions ہے جس کا حاجز کی حد نہیں یہ شخص تو ہے اس کے بارے نے کیا لکھا بائیور مگندس پہ دیکھئے وہ محسول آمی لینے والوں کا کیا تھا سردار سردار تھا محسول لینے والوں کا کیا تھا سردار تھا چیف ٹیکس کولیکٹر یہ بڑی سٹرگ پوزیشن تھی یہ ٹیکس کولیکٹر کون سے تھے یہ ٹیکس لے کر یہودیوں سے اس ٹیکس کو رومان گورنمنٹ تک پہنچاتے تھے لیکن ان سے یہودی لوگ بڑے تام تھے کیونکہ جتنا یہ ٹیکس لیتے تھے اس کے اوپر اپنا کمیشن بھی لے تھے جو کہ بہت کرمٹ بات تھے اور اس کمیشن کے ابھی آپ دیکھیں کہ اس کمیشن کی کنوکشن جو ہے ابھی اس کی زندگی میں گرش ہونے ماری باز دفعہ وقت زندگی میں بہت سی ماری عادتے ہیں لائیف پریکچس ہیں عادتے ہیں آزمائش ہیں ہیں عطوار ہیں کون طریقے ہیں کون ہی ٹوٹیں گے لیٹ میٹ لیٹ اپنی بات سننے آپ نے ہاں دکھائیں آپ کی زندگی میں بہت سے اثر پیٹرن نہیں ٹوٹیں گے جب تک قدامت یسو کسی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی جب تک وہ آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو زہر نہیں کرے گا بھول چاہیے کچھ دیر کے لیے محنت یسو کو قبول کیا ہے اس کا روز آپ کی زندگی میں چگان پانا ضروری ہے آپ کا روز اس کے آگے چھکلا ضروری ہے جب ان تدائی کلیس میں لوگ بدروہ نکہ انے کے لئے گئے تو بدروہ انہوں کو کیا کہا بتائے زندگی انہیں نے کہا یسو کو بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے کلام کہتا ہے کہ شیادین بھی ایمان کرتے ہیں دھردھراتے اور کامتے ہیں اس نے صریف پر اپنی سی کون تھو کا پر برا تماشا بنایا ہے لیکن یہ آپ بدروہ کہہ رہی ہیں دیمنز کہہ رہی ہے یسو کو جانتے ہیں پر تم کون ہو میرے سیزو آپ کا خدا من کے ساتھ حقیقی کہہ رشتہ ضروری ہے جو آپ کی زندگی میں ریوائیولز پیدا کرے آئے وہ پس اس کہانی کی طرف آگے گھول کیجئے وہ دودت من تھا وہ یسو کو دیکھنے چیزیں اس کو یسو سے دور رکھے ہوئے ہیں نمبر ایک اس کا لائف کریر اس کی زندگی اس کا چال چلن اس کا ملنا چلن اس کی جو پیلنگ ایسی ہے جو اس کو یسو کے پاس جانے سے روک دی ہے دوسری بات اس کا قد چھوٹا ہے شاید اس کی حسیت جسمانی حسیت ایسی نہیں ہے کہ وہ یسو کو بڑی آسانی سے چلتے پھرتے دیکھ سکے لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے لیکن بھیڑی کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا اس لئے کہ اس کا قد چھوٹا تھا بس اسے دیکھنے کے لئے آگے دھوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راست جانے کو تھا آمین میرے عزیز ہو کیا آپ کی زندگی میں مسیح مسیح کی قدرت ریڈیمشن کفارے اس کی خلاسی اس کی شفاہ اس کے مون سے کفانوں کو تھمانے وہ دیکھنے کی کوئی خواہش بھی ہے یاد رکھیں سپرچن چارلز ڈبلیو سپرچن کا نام اگر آپ نے سنا ہو وہ کہتا ہے اگر یسو زبردستی کریں گے تو وہ انٹرودر کہلائیں گے وہ چبرن زندگی میں تاخل ہونے مالا کہلائے گا اس نے خدا یسو اس ہی کبھی بھی زبردستی نہیں کر وہ دروازے پہ کھٹ کھٹ آتا ہے تروازہ کھوڑنا میرا اور آپ کا کام ہے سو کیا ہوتا ہے اس کے اندر دیزائر ہے کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یسوس جنا پہنچا تو اوپر نگاہ کر کہ اسے کہا اے زکائی جلد اتر کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور آمین زکائی کے پاس ڈیزائر ہے جو ڈیزائر ہے زکائی کا وہ یسوس کی ڈیسٹنی زکائی دل میں خواہش رکھتا ہے کہ یسوس کو ملے یسوس سے ملے لیکن یسوس ہی مزیری ہو میں اس راستے میں سے جاتے ہوئے اس کے اس ڈیزائر خواہش کو دیکھتا ہے اور اس کے گھر میں آپ آنے کی خواہش دیتا ہے کہتا ہے اگر آپ دلی خواہش سے خواہش کو بلائیں اور پکاریں کہ ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں ہم کم سوری سے دیکھتے ہیں کہ ہم خلاموں کو انوائٹ کریں ہم اپنی مسیح ایمان کے دھیان میں اس قدر رہتے ہیں کہ ہم یہ بھول چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک لیوی درشتے کی ضرورت مکاشو میں وہ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھڑ تو جب زکائی کی گھر میں وہ چلد اتر کر سالے سور سے وہ چلد اتر گھر اس کو خوشی سے پہ گھر لے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا یہ یسو کے کلندر میں آنے والا بیچ کا سٹیپ ہے یہ یسو کی فائنل ڈیسٹینی نہیں ہے وہ یرشل جا رہا ہے لیکن یاد رکھیں خدا من نے ایک بات کہی ہے جب وہ اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گھر شخص کے ہاں چاہ اترا اور زکائی میں کھڑے ہو کر جیسے ہی خدا من کے حضوری با پر موجود ہے زکائی کے دل میں اس کے دماغ میں چینجز آنا شروع ہوگی اس کا اس کی جو نصل ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ بدلنا شروع ہوگی یہ وہ محصول لینے والوں کے سردار تھے جن کے ٹیکس جو پر کمیشل تھے اور آگے وہ کیا کہتا ہے خدا ان سے کہا اے خدا دیکھ میں اپنا آدھا مال گریبوں کو دیتا ہلیلویہ اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو جو منہ ادا کرتا ہوں یہ سنہوں سے کہا آج اس کھر میں مجھات آئی ہے ہلیلویہ پریز ڈالوڈ آئی سے ادا تالیہ مجھے جب آپ خدا مجھے کو کبھول کرتے ہیں آپ کی زندگی میں دہنا میں چھے جائیں آپ کی نصر بدل گئی ہے آپ کی دیریکشن بدل گئی ہے آپ کی عبدیت بدل گئی ہے یہ پر ایک زکائی ہے جو ایک کرم انسان جس کی زندگی میں گناہ موجود ہے لیکن اس کے اپنے دیزائر موجود ہے خواہش موجود ہے کہ یسو اس کے گھر میں آئے اور یسو اس کی خواہش کو انٹرٹین کرتے اور جب خلاون اس کے گھر وزن کرتے ہیں تو وہ اپنی گناہ اپنی کرپشن کی کرپشن سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے آمین ہم اکثر لوگ کو چیز کرنا چاہتے ہم خود سے چیز ہونا چاہتے نیا سال شروع ہوتا ہے ہم منشور کراتے ہیں ہم آؤٹ لائن لگتے ہیں ہم کیلنڈر کو مار کرتے ہیں ہم بائیبل پڑھیں ہم یہ چیز چھوڑیں وہ چیز چھوڑیں لیکن آپ کبھی اس کو چھوڑ نہیں پاتے let me tell you invite christ in your life and he will revive amen yes chr